تمام معلومات جو ہے جو ہم فینانچل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اگر بینکنگ یوز کرتے ہیں وہ تمام معلومات جو ہے وہ ویٹس اپ آپ کی اجازت سے لینے جا رہا ہے جیسا کہ اس نے بارد عقیت ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مطلب اس کو آپ مکس کرنے جا رہا ہے فیس بک پر بہترین حال یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹو اس سے بہتر ایف موجود ہیں اور لوگ ان پر موگ ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویٹس اپ کی جو ٹیرم اور کنڈیشنز چینج ہوئی ہیں اس کے ایک عام یوزر پہ کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے جیسا کہ ابھی ہار ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً تمام یوزر جو ایک نوٹفکیشن ان کو آ رہا ہے ویٹس اپ کے جس کے ساتھ ایگری کرنا سب کے لیے ضروری ہے اگر کوئی اس کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا تو وہ ویٹس اپ یوز نہیں کر سکے گا اور اس پر عمل درامز جو ہے وہ آٹھ فروری دو ہزار اکیس سے شروع ہو جائے گا جس کے مطابق ویٹس اپ اپنے یوزرز کا تمام ڈیٹا اپنے فیس بوک اور دیگر جو اس کے پارٹنرز ہیں یا جو مستقبل میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے ان کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے اس سے مکمل اگاہی رکھتے ہوں کہ اس سے اس کو ان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ ویٹس اپ دنیا کی سب سے زیادہ یوز کی جانے والی آپ ہے اور دنیا کے دو عرب سے زیادہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں دو ہزار چودہ میں فیس بوک کے مالک مارک زرک برگ نے اس کو خرید لیا تھا ویٹس اپ کو اور تب اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ایک الاغ رکھیں گے اور اس کا ڈیٹا فیس بوک کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرے گا لیکن پہلی دفعہ اس کی خلاف ورزی آپ نے اس وعدے کی دو ہزار سولہ میں کی فیس بوک نے جب اپنے یوزرز کو نوٹیفکیشن بیجنا شروع کیا کہ وہ اپنے کانٹیکس اور دیگر جو ان کے میسجز ہیں وہ چاہیں تو فیس بوک اور اس کے میسنجرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک آپشنل چیز تھی لیکن ابھی جو دو ہزار اکیس کے آغاز میں ہی انہوں نے اپنے ٹرم اور کنڈیشنز چینج کی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام یوزرز کو ایک پوش نوٹیفکیشن بیج رہے ہیں جس کے ساتھ ایگری کرنا ضروری ہے اور اس کے مطابق فیس بوک جو ہے یہ اپنا تمام ڈیٹا آپ فیس بوک اور اس کے دیگر جیسے انسٹاگرام اور جو ان کے دوسرے پارٹنرز ہوں گے ان کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ واتس اپ جو ہے وہ انکریفٹیڈ میسٹیز آخری کچھ سے کار رہا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو میسج ہم ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں یا لوکیشن بھی سینڈ کرتے ہیں وہ واتس اپ نہیں دیکھ سکتا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی رہے گا لیکن پھر کون سا ڈیٹا لینے جا رہا ہے وہ بیسکلی جو ہمارا موبائل ہم یوز کرتے ہیں اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے مطلق اور جو ہماری لوکیشن کے مطلق اور جو ہم سرچ کرتے ہیں اس میں وہ تمام معلومات جو ہے جو ہم فینانچل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اگر بینکنگ یوز کرتے ہیں وہ تمام معلومات جو ہے وہ واتس اپ آپ کی اجازت سے لینے جا رہا ہے اور اس کو اپنے فیس بک میسنجر اور دوسرے جو اس کے پارٹنرز ہوں گے ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے وہ آپ کی انٹرسٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو مطلب جو چیز آپ سرچ کرتے ہیں کی سیریے میں کتنا ٹریول کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ تو ایک بیسک چیز ہے جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے اگر آپ نے گوگل میپس میں اپنا دیکھا ہو ڈیٹا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ آپ نے ایک مہینے میں یا ایک دو مہینے میں یا ایک سال میں ایون آپ پورا ڈیٹن کال سکتے ہیں آپ کہاں کہاں گئے ہیں کس کی شہر میں گئے ہیں کتنا پیدل چلے ہیں کتنا ٹریول کیا ہے یہ ساری معلومات جو ہے ایک عام موبائل فون میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل فون میں پی پال اپنے بینک کی ایپس یوز کرتے ہیں یا پھر گوگل یا کسی اور بروزر میں جا کے آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو آپ سرچ کرتے ہیں یا پھر آپ نے دوستوں کے ساتھ جو آپ میسجز زیادہ شیئر کرتے ہیں تو وہ ویٹس اپ یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کے فون سے اٹھائے گا اور جس کو چاہے گا اس کے ساتھ پٹرنشپ کر کے اس کو بیچ دے گا اور اس کو پھر وہ یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر فیس بک پہ آپ کوئی چیز کوئی پوسٹ کسی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے لوکل کر سکتے ہیں لوکل ایریے میں یا پھر اس کو آپ سپیسیفک انٹرسٹ وارے لوگو تک اس کو سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری معلومات جو ہیں وہ ویٹس اپ جو ہے جیسا کہ اس نے باردہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مطلب اس کو آپ مکس کرنا جا رہا ہے فیس بک پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیس بک ایک اوپن چیز ہے سوشل چیز ہے اس کی نسبت ویٹس اپ جو ہے وہ انتہائی پرائیویٹ چیز ہے آپ کے موائل فون میں ہوتی ہے لیکن جو آپ دونوں مکس ہونے جا رہی ہیں تو اس کا سولوشن یہ ہے گبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف دو دنوں میں ملینز آف یوزر جو ہیں وہ ویٹس اپ کو مطلب حیر آباد کہنے والے ہیں اور بلکہ ویٹس اپ کو افیشل ایک بیان دینا پڑا ہے ٹویٹر پہ آکے انہوں نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ مطلب ان کا پرائیویسی کے رولز ایسے ہوں گے جیسے بعد انہوں نے کلیر کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن ساری یورپین اور انگلہ یوکے اور یورپ کی اخباروں میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویٹس اپ کی پولیسی جو نہیں آئی ہے وہ ڈیٹا شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں فیلحال یورپ کے جو لاز ہیں پرائیویسی کے حوالے سے وہ ویٹس اپ کو اللہ نہیں کریں گے کہ وہ اس کے یوزر کا ڈیٹا یوز کر لیں لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں یورپ میں بھی لوگوں کو یہ نوٹفکیشن آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ سٹیپ پہ سٹیپ بھی کر سکتے ہیں پہلے یورپ سے باہر شروع کریں گے پھر یورپ سے بھی یہ ڈیٹا لے کے تو لوگوں کو شیئر کریں گے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹو اس سے بہتر ایف مجود ہیں اور لوگ ان پر موگ ہونا شروع ہو بھی گئے ہیں جیسا کہ ٹیلیگرام ہے سیگنل ہے صرف دو صرف تین دنوں میں ٹوانٹی فائیو پلس ملینز جو یوزر ہیں وہ ٹیلیگرام پہ گئے ہیں اور اس کے بارے میں دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایلن میسک ہے اور اور بھی ہیں جو امریکنوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ یہ بہت سیف ہیں اور یہ ڈیٹا یوز نہیں کرتی اس طرح لوگوں کا اور اس طرح کی پارٹنریشپ دوسرے اداروں کے ساتھ نہیں کرتی تو ہمیں وہ ایپس یوز کرنے چاہیے اور ضروری نہیں کہ ہم واتس اپ ہی یوز کریں تو اس کے بارے میں سرچ کرنے چاہیے جو بہتر ایپ ہو وہ یوز کی جائے اور تاکہ ہمیں ایڈکشن نہیں ہونے چاہیے ان چیزوں کی تاکہ کوئی ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو سکے تو اس کا بیسک جو ہے ان کا موٹیو یہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے زیادہ زیادہ ہم ہماری زندگیوں پر وہ انفلینس کر سکے اثر انداز ہو سکے جیسا کہ واتس اپ ایک انتائی پرائیوٹ چیز ہے تو اس سے سارا ڈیٹا لے کے وہ اگر فیس بک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر فیس بک جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیولی انفلینس کر سکے گا ہر معاملے میں یہ آپ ہماری خرید و فروحت کے شاپنگ کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ معاملات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے سارے انٹرسٹ کا ہر چیز کا ان کو پتہ چل جائے گا پھر اسی حساب سے وہ ہمیں پوسٹ اور ایڈز اور ایڈ ورڈز دکھائیں گے جو کہ ہماری زندگی پر یقینی طور پر اثر انداز ہوں گے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان ڈیجیٹل ڈیوائس کو جو ہے وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یوز کریں اور ہمیں کسی بھی چیز کا ڈیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے ابھی کافی لوگ یہ سائے سوچ رہے ہوں گے کہ واتس اپ کے علاوہ کوئی اگر واتس اپ یوز نہ کیا جائے تو پھر کیسے کیا کیا جائے تو اس کے بہت سی الٹرنیٹ ایپس آ چکی ہیں ہم حود فیصلہ کریں کیا ہمارے لیے اچھا ہے مکمل طور پر سوچ کے اور کیا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا تو یہ ظاہر ہے دیجیٹل میڈیا کی پاور ہے اس کو انتہائی ذہانت سے لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس سے بچنے کا یہ انتہائی اچھا ذریعہ ہے کہ ہم واتس اپ کی استعمال کو انتہائی لیمٹیٹ کر دیں اور اس کے الٹرنیٹ ویڈوسری ایپس یوز کریں تو انشاء رہے اندر بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے بارے میں جو عام لوگ نہیں جانتے ان کی مدد کی جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک کرے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک شکریہ ویڈیو میں تبدہ کے لیے اللہ حافظ